نمسکر دوستو میں ہوں مقتدکشت اشٹلوجر آج ہم بات کریں گے منگلوار کا مارکٹ کیسا رہ سکتا ہے اور گرہ کیا استطیق بنا رہے ہیں اس کے آدھر پر آپ لوگوں کو جانکاری دوں گی اور جو ہے کیا آپ کا راسی فل رہ سکتا ہے جیسا کی اس سبتہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے گرہوں کا پریورتن ہو رہا ہے اور مارکٹ کی دسہ دسہ دونوں بہت ادھک آگے بھی خراب ہو سکتی ہیں ایسا ایک انمان لگ رہا ہے تو جیہاں دوستو چینل کو لائک سسکرائب جرور کیجئے بیل آئیکان عوض دوائیے ڈسکلیمر پڑھنا آپ کے لئے اتیانیوار ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری شاری گرنہ ایسٹلوجی کے بیس پر رہتی ہیں لیکن جب بھی آپ مارکٹ میں کام کرتے ہیں مارکٹ کا رکھ جرور دیکھیں اپنی سوابی بیک کا اوپیوگ جرور کریں اس کے بعد ہی آپ جو تسکی جانکاریوں کو دیکھ سکتے ہیں تو جیہاں دوستو جیسا کی آج کا مارکٹ ہم نے دیکھا اور میں نے آپ لوگوں کو ایک جو ہے چارٹ کا انوان بنا کر کے بھی دیا تھا گرہ گرنہ کے انوان ساریک انوان نکالا تھا تو اس میں آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ نو سے نو پچاس تک لگ بھگ جو ہے یہاں پر ہمیں اپ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں پر آپ ڈاؤن کا مارکٹ رہا اور نو پچاس سے لے کر کے لگ بھگ ایک ڈیڑھ بجی تک کا سمجھ دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا یہاں پر ڈاؤن بنے گا تو یہاں پر سے جو ہے دیکھا گیا تو ایک بجے تک جو ہے بلکل یہاں پر ڈاؤن کی استیتی بنی اور پھر اس کے بعد اپ ڈاؤن کے سنکیت جو ہے گرہ گرنہ میں کہے گئے تھے تو مارکٹ اپ ڈاؤن کے ساتھ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی گیا تو اس پرکار سے دیکھا جائے تو آج بڑی جوردست گرابر دیکھنے کو ملی یدی ہم دیکھیں کہ گرہ کس پرکار سے پربہابت کر رہے ہیں تو جی ہاں دوستو جیسے ہم نے دیکھا کہ پنچک بھی پرارہم ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بودھ کا جو ہے است پورو بدشہ میں ہو چکا ہے اور اس کا بھی پربہاو کے کارن مارکٹ میں اچھی گرابٹ ہم کو آج دیکھنے کو ملی سکر بھی مکر راسی میں پربیس کر چکے ہیں سنی بھی پسچیم میں است ہو رہے ہیں تو ہو چکے ہیں اور ان سبھی کے کارن جو ہے آج جبردست ہم کو گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے نپٹی بینک نپٹی دونوں میں جی ہاں دوستو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے کا مارکٹ کیسا رہ سکتا ہے اور کل کا مارکٹ کیسا رہے گا اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتلاوں گی جی ہاں دوستو جو ہے یدی ہم پنچانگ کیونکہ ہماری شاری کرنا پنچانگ بیس پر رہتی ہیں تو یدی ہم دیکھتے ہیں کل کے مارکٹ کے لیے تو تیرہ جو ہے آپ کا تیرہ تیرہ فروری دو ہجار چوبیس منگلوار کا دن رہے گا اترہ بھادرپد نشتر کل رہنے والا ہے بارہ بچ کا چونتیس منٹ تک ریوتی نشتر اس کے بعد چلے گا میند آسی کا کل پربھاؤ رہے گا پورے دن اور اس کے ساتھ جو ہے سوریہ کم راسی میں کل تین بچ کا چوبالیس منٹ سے پرویز کر جائیں گے تو جی ہاں دوستو اسی سبھی باتوں کا جو ہے مارکٹ پر ہم کو جبردست پربھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ چند راہوں کے ساتھ ہی ہیں کل دو نشتروں کا پریورتن ہوگا اور جب بھی گرہ نشتر راشیوں کا پریورتن ہوتا ہے مارکٹ میں جبردست مومنٹ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اور آج پورا مارکٹ دھڑام ہو گیا تو اب ہم سب سے پہلے تو آپ کا راسی فل ہی دیکھ لیتے ہیں کی راشی فل کیا کہہ رہا ہے تو جی ہاں دوستو راشی فل میں ہم دیکھتے ہیں تمہیں اس راشی والوں کے لیے ہانی کا یوگ ہے کام نہ کریں تو بہتر رہے گا برسب راشی والوں کے لیے کچھ لاپ کا یوگ بنا ہوا ہے مثن راشی والوں کے لیے مسرت یوگ ہے پروفٹ کا دلاب مل جاتے ہیں تو آپ باہر ہو سکتے ہیں مارکٹ سے کرک راشی والوں کے لیے لاپ کا یوگ بنا ہوا ہے سنگھ راشی والوں کے لیے مسرت یوگ ہے لاپ ہانی کا پروفٹ ملتے ہی مارکٹ سے باہر ہو جائیں اور جو ہے آپ کی کرنیا راشی والوں کے لیے لاپ کا یوگ بنا ہوا ہے تولہ راشی والوں کے لیے پورنہانی کا یوگ بن رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے برسچک راشی والوں کے لیے ادھی ہم دیکھتے ہیں تو لاپ کا یوگ بن رہا ہے دھنو راشی والوں کے لیے جو ہے مسرت یوگ ہے پروفٹ ملتے ہی باہر ہو جائیں مکر راسی والوں کے لیے جو ہے لاب کا یوگ ہے کام کر کے لاب لے سکتے ہیں کم راشی والے کام کر کے لاب لے سکتے ہیں اس کے ساتھ مین راسی والے بھی کام کر کے لاب لے سکتے ہیں تو جن راسیوں کے لیے لاب کے یوگ نکل رہے ہیں ایسے سب ہی لوگ کام کر کے لاب لے سکتے ہیں لیکن سوکھ فریڈکشن آپ کو اپنی جنم پتری کا سے کروانا چاہیے تو جیہاں دوستو یہ تھا آپ کا راشی پھل اور اب ہم دیکھیں گے کہ آخر کل کی رہے گوچر گڑھنا کیا کہہ رہی ہے جیہاں دوستو یہ دیگرہوں کی اتنی ساری استطیع پریورتن یہ ساری چیزوں کا جو ہے گڑھنا نکالیا دیکھی جا رہی ہے تو اس کے انوان سے کل کے مارکٹ میں بھی ہم کو جو ہے ڈاؤن کے یوگی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کل کا مارکٹ بھی آپ بسیس رکھ سمجھ لیں اس کے بعد ہی مارکٹ میں انٹر کریں کیونکہ یہ آپ گلت جگہ ہے جو ہے انٹر کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت ہانی اٹھانی پڑ سکتی ہے تو اس لیے سمجھ کر ہی کل کام کریں کیونکہ گرہوں کا پریورتن جو آتا ہے یہ مارکٹ کی دسہ دسہ دونوں کو بدل دیتا ہے تو جیہاں دوستو جیسا کی نپٹی میں یادی ہم دیکھیں گے آج بھی ہمیں جبردست لگ بھگ دو سو پوائنٹ اور آٹھ نو سو پوائنٹ کے بیچ میں جو بینک نپٹی میں ہم کو ڈاؤن کے یوگ جو ہے دیکھنے کو ملے تو کل کا مارکٹ بھی اسی پرکار سے کچھ جبردست ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ مارکٹ کا رکھ جرور سمجھ لیں پھر جو ہے اس میں کام کریں اب ہم دیکھیں گے کہ کل یادی پوائنٹ کی بات کی جاتی ہے کیونکہ گرہ استطیتیاں جو بنا رہی ہیں کل بھی مارکٹ میں جو ہے ادھک پوائنٹوں میں کام ہوتا دیکھا جا سکتا ہے یادی نپٹی کے لیے بات کریں تو لگ بھگ آپ مان لیجئے کی سار ستر پوائنٹ سے لے کر کے لگ بھگ جو ہے آپ کے دو سو تیس پیتس پوائنٹ کے بیچ میں کار ہوتا دیکھا جا سکتا ہے اور یادی بینک نپٹی کی بات کرتے ہیں تو بینک نپٹی میں بھی لگ بھگ دو سو پوائنٹ سے لے کر کے سہ سو سات سو پوائنٹ کے بیچ میں بھی کاریوک بن سکتا ہے لیکن یہ ایک انوان ایک انداز میں نے آپ لوگوں کو ایسٹرولوجی کے بیس پر بتلایا ہے ویڈیو جانکاری اچھی لگے تو چینل کو لائک سسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکان عوض دبائیے اور جو لوگ بھی جو ہے گولڈ سلور نپٹی نپٹی وینک روڈ آئل کا دین ایک بھی ایک لی منتح پڑکسن لینا چاہتے ہیں تو کارالائک کے نمبر پہ آپ سمپرک کر سکتے ہیں اور جیسا کہ کل کے جو میں نے آج بھی ایک ویڈیو دیا ہے آپ کو جس میں سنی است کا ویڈیو بنا ہے وہ بھی آپ دیکھنا نہ بھولیں اور جن جن راسی والوں کے لیے کنڈلی میں سنی اور بدگرہ اشت کی استیتی میں ہیں یا بکری ہیں تو ایسے سبھی لوگ ابھی جو ہے مارچ کے مہینے تک پندرہ سولہ تارک تک جو ہے بہت ہی سمجھ جبیچار کر مارکٹ میں کام کریں برنہ آپ کو ہانی اٹھانی پر سکتی ہے کیونکہ بدگرہ مارکٹ کی پرول کارک ہوتے ہیں اور اشت ہو جانے سے کاریوں میں جوردست نقصان دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بسیس اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے تو جی ہاں دوستو دھنیواد